پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جرنل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی آئیس پی آر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سیٹی کیس میں لیفٹننٹ جرنل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف شقیات کی تفصیلی تحقیقات کی جس کے بعد پاکستان آرمی ایٹ کے تحت تعدیبی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے فیض حمید پر ریٹائیرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایٹ کے خلاف فرزی کے الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں بارہ مئی دوہزار سترہ کو جرنل فیض حمید کے کہنے پر آئیس آئی کے آفیشلز نے ٹاپ سیٹی آفیس اور موئیز احمد کے گھر پر شاپا مارا اور گھر سے سونا ڈائیمنٹ پیسے کھٹا کر کے لے گئے ٹاپ سیٹی کے مالک موئیز احمد خان کی سپریم کورٹ میں دائر پیٹیشن کی تفصیلات سامنے آگئی درخواست گزار نے کہا تھا کہ لیفٹننٹ جرنل فیض حمید نے اپنی ایتھاریٹی کو میرے اور میری فیملی کے خلاف غیر قانونی طور پر استعمال کیا اہل خانہ کو عراست میں رکھا گیا ہمیں جائدادوں سے بھی محروم کیا گیا اس ایکشن سے وہ وہاں پہ اتصاب کا اتنا مضبوط نظام موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس حوالے سے سنگی بیل ہے مختلف حوالوں سے ان کا نام جو اتا رہا ہے تو یقیناً وہ چیزیں بھی اس میں اثر انداز ہوئی ہوں گی فیض حمید کے خلاف کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اس لیے تحویل میں لیا گیا اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگی بیل ثابت ہوگا نون لیک کے رہنمہ رانہ سناللہ کی گفتگو کہا فیض آباد دھرنے میں لوگوں کو مینج کر کے بٹھائے گیا تھا دھرنے کے محایدے میں فیض حمید کے دستاقت ہیں انکوائری میں یہ چیزیں شامل ہوں گی سینٹر فیصل آرڈا نے کہا دیرہ درستہ بہت بڑے بڑے بورج تھے اب ان کی باری ہے انہیں بھی گرنا ہے ملک میں اعتصاب کا عمل شروع ہو گیا ہے نومائی کا اعتصاب ضرور ہوگا آنے والے دنوں میں بانی اور پی ٹی آئی لیڈ جائیں گے آج جو ابھی ایڈنٹیپائی نہیں ہوئی چیزیں جب وہ سب سمپ ہوں گی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی کیز ہونے جا ہے یہ پاکستان اور یہ پاکستان کے لیے فائننگ مومنٹ ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہے کہ پاکستان حقیقی طور پر ترقیق طرح جانے والا ہے سے پہلے آپ نے کبھی سنا جب بھی فوج سے ریلیٹڈ بات ہے تو میں جانی بھی ہمارا بتا ہے ہم بھی چیڑے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ فوج کے کڑے ترین احتساب کے عمل کا کوئی سانی نہیں فوج ایک منظم ادارہ ہے اور فوج میں نظم اضافت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا برگیڈے ریٹائیڈ ہارے سواس کی بول نیو سے گفتگو برگیڈے ریٹائیڈ فاروق حمید نے کہا کہ جب کوئی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے گا تو قانون تو حرکت میں آئے گا ماہر قانون راجو خالد نے بتایا لیفٹینن جرنل ریٹائیڈ فیض امرید کے خلاف اب کاروائی ملٹری کورٹ میں ہوگی ان کے خلاف چارج شیٹ فائل ہوگی جس کے بعد انہیں ٹرائل کے لئے ملٹری کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر یہ ان کا تمری آف ایویڈنس وہ ان کو دی جائے گی ان کا ٹرائل ہوگا اس کے لئے ایکس کے تحت تو ملٹری کورٹ ہوگی انہیں چار شیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ بازافتہ جو کورٹ کنسٹیوٹ کی جائے گی اس کے سامنے ان کا ٹرائل شروع ہوگا جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری فوج میں کڑے اعتصابی عمل پر ڈی جی آئی اس پی آر واضح بیان دے چکے ہیں ساتھ مائی کو پریس کانفرنس میں وہ فوج کے خود اعتصاب کے خودخال تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فوج میں خود اعتصابی ایک کڑا سخت شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے ہمیں اپنے اعتصابی نظام پر فخر ہے سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی میں کامیاب نون لیگی ارکان عبد الرحمان کانجو اظہر قیوم اور ذلفقہ رحمت کو بحال کر دیا تینوں مہیدواروں کی درخواستیں منظور لہور ہائی کورٹ کا ازاد مہیدواروں کی کامیابی کا فیصلہ کالعدم قرار الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال چیف جسٹس نے ریمارکس دی الیکشن کمیشن احترام کا حقبار ہے مگر کچھ ججز تزیق ہم اس ریمارکس دیتے ہیں جسٹس سقیل عباسی نے اختلافی نوپ میں لکھا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم کرنے سے انتخابی عمل متناصر ہوگا سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائی کی اس کے نوٹیپکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے پلانیں یہ تا آٹھ فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤں پھر بھی یہی تا ریزر سیٹیں لے لیں اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو تو ہم ان تینوں کے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے کہ انشاءاللہ عوام کی جو پی ٹی آئی کے خلاف پلان اے بی اور سی کے تحت سازشیں کی گئیں ہماری سیٹیں دوبارہ گلتی کی آڑ میں چھینی جا رہی ہیں بیرسٹر گوھر کی پریس کانفرنس کہا سپریم کورٹ معاملے کو وسیع تناظر میں دیکھے پی ٹی آئی نے نظر سانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا شبلی فراز بولے یہ پی ٹی آئی کو منڈٹ لینے سے روکنا چاہتے ہیں آج کا فیصلہ آٹھ فروری کا تسلسل ہے فارم سنتالے سالوں کو عوام مستعد کر چکی ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا مرضی کے فیصلوں کے لیے حکومت عدلیہ کو دبا رہی ہے جو علی حکومت عوام پر قبضہ جمعے بیٹھی ہے احتساب عدالت نے پی اے سو میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس پاپس لینے کی درخواست منصور کر لی ریفرنس چیرمن نیب کو واپس بھیجنے کا حکوم ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے نیب نے چار سال دو ماہ بعد ریفرنس واپس لینے کا کہا شاہد قابقہ نباسی کے احتساب عدالت کے بعد میجیا سے گفتگو کہا یہ کرپشن کر رہی اختیارات کے غلط استعمال کا کیس تھا ہماری کسی سے کوئی قربت نہیں ہمائی ان کے ساتھ ہیں یہ جو کہہ ہے کہ بیس پندرہ آگست سے لے کے بیس تمبر تک ایک گورمنٹ جسے کیا کہتے ہیں تیکنو کریٹ گورمنٹ وجود میں آ سکتی ہے یہ نالائک نائل ہو چکے ہیں نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا انٹرویو شروع ہو چکے بیس سکتمبر تک تیکنو کریٹ حکومت آ سکتی ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی پیش گوئی کہا حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے اگست اور سکتمبر کے مہینے بہت بھاری ہوں گے بولیں نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے وزیراعظم شباز شریف کے پاس کچھ نہیں ان کی کوئی نہیں سنتا عوام سے اب بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا قوم مر رہی ہے گورنر سندھ کی تبدیلی کا یک طرفہ فیصلہ ہوا تو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر انواء فاروق ستار نے خبردار کر دیا کہا سندھ کا گورنر ایمکیو ایم کا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی تیہ ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران تسوری ہی رہیں گے وزیراعظم شباز صرف نے میرٹ پر دس لاکھ طلبہ کو سمارٹ فون دینے کا اعلان کر دیا اس نا آباد میں عالمی یوم نوجوانان پر تقریب سے خطاب میں کہا آج کے دور میں تعلیم کا جدید ترین ہتیار آئیٹی ہے میں چین گیا اور دیکھا تو چین کی ترقی نے چودہ تبخ روشن کر دیے پاکستان کو بنانے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا ہم تمام اخرجات ختم کر کے وسائل آپ کے قدموں میں اچھاور کریں گے آج موڈی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے یہ بات قائد عاظم محمد علی جینا اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا موڈی کے دیس میں اقلیتیں محفوظ نہیں قائد عاظم نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا بھارت میں یہ کچھ ہوگا محمد علی جینا نے سیاسی نکتے پر پاکستان بنایا صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ہم دنیا کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں ہمیں پڑوسی ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا ہے سانے نومائی مقدمات کے سمات باعث اگستک ملتوی عدالت نے بشرا بی بی کی بارہ مقدمات میں بوری زمانت کی درخواست خارج کر دی مقدمات کی تفتیش سات روز میں مکمل کرنے کا حکم عدالت نے کہا کہ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے شیخ رشید شبلی فراز غلام سرور خان صدا قطبہ سے شیر مزاری آزم سواتی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے نومائی کے پانچ سو سے زائد ملزمان کی حاضرے لگائے گئی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا موسیقی 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 جس صوبے میں ان کی گیارہ سال سے حکومت ہے جہاں پر لوگ لینڈ سلائڈنگ سے مر رہے ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں بارشوں کا نقصانات جو ہیں وہ بتائے نہیں جا سکتے پل ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں لیکن وہاں کی چیف منسٹر کو جو ہے وہ صرف اپنے آقا کو خوش کرنا ہے جو جیل میں بیٹھا ہے نومائی واقعے کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے ستر جلسے دو لانگ مارچ اور زہریلی تخیریں تھی جو ڈیشل کمیشن کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں نومائی کو جو ہوا وہ سب کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس کہا نومائی ایک دن میں نہیں ہوا نومائی کے پیچھے ان کی ایک سال کی کوششیں تھیں یہ نظام تباہ کر کے ریلیف لنا چاہتے ہیں اداروں کے خلاف نظم پروپیگنڈا کرنے والے اناثر کا رویہ ملک دشمنی کے مترادف ہے ریاستی ادارے پاکستان کا قابل فقر اساسہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رحمہ ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی سے ملقات میں گفتگو پاکستان کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں خالد مقبول نے کہا پاکستان کے خاطر سب کو باہمی اتحاد اور اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے پاکستان بڑی ضد میں ہے ان قوتوں کے جو پاکستان کو تلزور کرنا چاہتے ہیں دشمن قوتے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دشمن قوتے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں مقصوص ٹولا ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے وزیرالہ بلوجستان سرپرات پکٹی کا دقریب سے خطاب کہا سوشل میڈیا کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے بلوجستان کے لوگ محب وطن ہیں ریاست کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوں گی کراچی کے عوام پر مینسپل ٹیکس آیا دیکھ کہ الیکٹرک جولائی کے بلو میں مینسپل ٹیکس شامل کر دیا گیا 101 یونٹ سے 200 یونٹ تک 20 روپے 201 سے 300 یونٹ کا 40 روپے ٹیکس دینا ہوگا 301 سے 400 یونٹ تک 100 روپے 401 سے 500 تک 125 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا میر کراچی مرسدہ بہاب نے کہا ٹیکس وصولی سے ترکیاتی کاموں میں بہتری آئے گی کی ایم سی کو شہر سے صرف چند کروڑ پہ ٹیکس وصول ہوتا ہے ہنسون کا موسم جوبن پر کراچی میں وقفے وقفے سے بوندہ باندھی موسم بہترین لاہور میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش موڈل ٹاؤن گلبرگ دیگر علاقوں میں رنجم اسلام آباد میں اپری رحمت موسم خوشکوار خیبر پختونخواہ بلچستان بلائی سندھ میں بارش کا امکان جڑوا شہر میں بھی برساد پنجاب ازاد کشمی کے مختلف شہر محصور میں عبادلوں کا راج کرچھمہ کے ساتھ بارش سے جل دھیلیں ارشا صاحب ایک قومی احساسہ ہیں ارشا صاحب لیسکو کے ایک امپلوئی ہیں ٹھارویں گریڈ کے اندر ہیں وہ لیسکو سپورٹس ایسوشیشن ہے اور وابڈا سپورٹس بورڈ جانسا ہے وہ پچھلے دس سال سے ان کے ساتھ ہے ان کو ٹریننگز بھی ہوتی ہیں ہمارے بڑے سپیشلائز قسم کے ٹرینرز ہیں لیسکو سپورٹس ایسوشیشن اور وابڈا سپورٹس بورڈ کا دونوں جو ہیں بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سپورٹس کی اگاہی کے لیے بھی اور اس کو لوگوں کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے بھی قومی ہیرو ہیں لیسکو نے ہر لحاظ سے تعاون کیا چیئرمن لیسکو آمیر رضیہ کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا کئی نوجوان لیسکو کے سپورٹس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو نکھا رہی ہیں ارشد ندیم دوہزار پندرہ سیلیسکو کے ساتھ منسلک اور اب اٹھارویں سکیل پر ہیں کھیلوں کی دنیا کی سب سے بڑے میلے پیریس اولمپکس کا رنگہ رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پیریس کے اولمپک سٹیڈیا میں شاندار تقریب انکاروں نے خوب رنگ جمعایا سائنس فکشن سے متاثر لیزر شو نے شائقین کے دل محلیے ایتلیٹس کا مارچ پاسٹ میوزک کے تڑکے سے ایتلیٹس اور شرکہ محسوس اولمپک مشل کو بجھا دیا گیا تقریب کے اختتام شاندار آتش باسی کے ساتھ ہوا مشن ایمپوسیبل کے ہیرو ٹام کروز کے منفرد انداز میں انٹری سٹیڈیم کی چھت سے چھلانگ لگا کر اترے اولمپک فلائگ وصول کیا بائیک چلا تو ہوئے لاؤس انجلس کی جہاز میں جا پہنچے اولمپک فلائگ دوہزار اٹھائیس گیمز کے میزبان شہر لاؤس انجلس کے حوالے اگلا اولمپک فلائگ دوہزار اٹھائیس میں لاؤس انجلس میں ہوگا پاکستان ٹیسٹ اسکوارڈ کا راول پنجی کرکٹ اسٹیڈیو میں پہلا نیٹ سیشن کھلاریوں نے کوشش کے نگرانے میں تین گھنٹے بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لیا ٹیسٹ اسکوارڈ میں شامل کھلاری کل سو دس بجے ٹریننگ کریں گے پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ اکیس اگل سے پنڈی میں شروع ہوگا دوسروں کے ہمیشہ جان بچانے والے پہاڑوں کے عاشق اور بلندیوں کے شہدائی پاکستانی کوپیما مراد ستپارہ جامبہ حق ہو گئے مراد ستپارہ براڈپیک کے مہم کے دوران پتھر لگنے سے زخمی ہوئے تھے میت کو ریسکیو کر کے اب آئے علاقے اس کردو پہنچا دیا گیا گورنر سندھ کامرانٹی سوری کا اظہار افسوس کہا غم کی اس گھڑی میں لواہتین کے ساتھ ہیں گلشن اقبال میں ڈکیتی مساہمت پر کار ڈیلر کو گولی مارنے کا واقعہ موٹر سائیکل سوار ملزم نقضی چھیننے کے بعد گولی مار کر فرار کار ڈیلر زبیر اتشام سے واردات کی سی سی ٹی بی فوٹیج بول نیوز کو موصول موڈل کالونی میں چار مسئلہ ملزمان کی ناکل اکا کر لوٹ مار ڈکیتو نے یہ کے بعد تین موٹر سائیکل سواروں کو لوٹ لیا ملزمان شہریوں سے موبائل فونز اور نقضی چھین کر پر آنوڑا ہے مزوالی اور منسوخ شدہ شناختی کارڈ پر سیم استعمال کرنے والے سارفین کی شامت پی ٹی اے نے سیمز کی بندش کے لیے نیا پلان تیار کر لیا پہلے مرحلے میں جالی شناختی کارڈ دوسرے مرحلے میں منسوخ شدہ اور تیسرے مرحلے میں فوت شدہ افراد کے نام پر ریجسرٹ سیمز کو بند کیا جائے گا کراچی سے خیبر تک سب سے لالی پرچم کی بہار بچے بڑے سبھی ازادی کا جشن منانے کے لیے تیار شہر شہر تیاریاں اروج پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ادایت پر جشن منانے کا تاریخ اقدام پنجاب میں پہلی بار راول پنٹی سے لاہور تک ازادی فلوٹ کا احتمام صدر مملکت کا یوم ازادی پر قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کمی کا اعلان پردیس میں دیس کرن جشن ازادی کا متحدہ عرب امراض کی تاریخ میں سب سے بڑا جشن ازادی ملہ پاکستانی عوام کی تاریخی شرکت امریکہ میں بھی چودہ اگرس کی مناظر سے تقریبات کا سلسلہ جاری علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے زیر احتمام جشن ازادی کا سالانہ بروکلین ملہ اسرائیل کے غزہ کے شہر خان یونس شمالی غزہ میں بمباری چوبیس گھنٹوں میں مزید پچیس پلسطینی شہید تیس سے زائد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد انتاریس ہزار نو سو دس ہو گئی بیانوے ہزار ایک سو پچاس زخمی حماس نے عرب مالک سے غزہ جنگ بندی اور اسرائیل سے صفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر دیا حماس کا جنگ بندی محایدے کے لئے واف قاہرہ بھیجنے سے انکار ترجمان کے مطابق ہم اسرائیلی وزیر آزم کی نیت جانتے ہیں ہماری وہی شرائط ہیں جو ہم پہلی پیش کر چکے ہیں امریکہ کا مشرق وسطہ میں آبدوز اور بحری جہاز کی تائناتی کا حکم امریکی وزیر دفاع نے میزائل بردار آبدوز اور ابراہم لنکن تیارہ بردار جنگی بحری جہاز تائنات کرنے کا حکم دے دیا لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی حمان سب سے گفتگو میں دعویٰ کیا تھا ایران بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان کے باروک میوسک بین سیپ اینڈ ہانیہ کی گلوکارہ اور موسیقار ہانیہ اسلم دل کا دورہ پڑھنے کے سبب انتقال کر گئی فنکاروں کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار